بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ کہ اس کا وقت رات کا ہے اور رات کا وہ حصہ جس کو جاگنا کہا جا سکے کہ میں رات جاگتا رہا ہوں تحجد کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ناشیت اللہیل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سو کر اٹھنا تو ان تینوں باتوں سے مل کر یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ نماز کا یعنی تحجد کا وقت دراصل سہری کا وقت ہے اور یہ رات کو پڑھنی ہے یعنی عشاء کے بعد کا وقت ہے اور سو کر اٹھ کر عشاء کے بعد سوائیں گے سو کر اٹھ کر نماز پڑھیں گے اور یہ لمبا ٹائم بھی تھا شروع میں پھر اس میں نرمی کر دی گئی وقت میں بھی نرمی ہو گئی قرآن کی مقدار میں بھی نرمی ہو گئی اور رکاتیں اصل میں پیش نظر نہیں تھیں جتنے آپ جاگ رہے ہیں اتنی رکاتیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ سارا کچھ شمعہ قرآن سے سمجھا اور اس میں اصل چیز قرآن کو گوھر و خوز کے ساتھ ترتیل کے ساتھ ٹھر ٹھر کر پڑھنے کا حکم تھا اس طرح تیزی سے پڑھنے کا حکم نہیں تھا جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں آج حدیثوں کے پہلو سے انہی موضوعات کے بات کرتے ہیں پہلی بات یہ کہ یہ نماز عشاء کے فوراً بات نہیں ہوتی تھی یہ بہت ساری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے مثلاً مسلم احمد کی تین ہزار ایک سو انہتر بھی حدیث ہے جس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ابھی لڑکے سے تھے جب پہ مانے کی بات ہے کہ آپ نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تحجد پڑھنے تو وہ ان کے خالہ محمونہ تھی ان کے ہاں چلے گئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری محمونہ کی طرف تھی رضی اللہ عنہما اس دن وہ دونوں ابن عباس ان کے ہاں چلے گئے تو آپ نے عشاء کے بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر چار رکھاتے پڑی اور پھر سو گئے سمانہ آمد پھر سو گئے اور پھر اٹھے یعنی سونے کے بعد پھر اٹھے تو آپ نے کہا کہ وہ لڑکا جو آیا تھا وہ کیا سو گیا ہے اس طرح کی بات آپ نے کہی تو کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے آپ کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کر لیا کہ مقتدی کو دائیں طرف کھڑے ہونا چاہیے پھر آپ نے کہا کہ آپ نے پانچ رکھاتے پڑی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجد عشاء کے بعد چار رکھاتے پڑی سو گئے سو کر پھر آپ اٹھے اٹھ کر مجھے بھی پوچھا اور پھر آپ نے پانچ رکھاتے پڑی تو اب یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تحجد کی نماز جو ہے وہ تاک ہے بیتر والی ہے اور آپ نے سونے کے بعد اٹھ کر پڑی ہے تو یہ سورہ سورہ کہہ رہا ہوں مسنت احمد کی تین ہزار ایک سو نترین حدیث ہے اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے یہ دو ہزار بارہ اس کا نمبر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عشاء کی روایت ہے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو نکلے رات کو نکلے یعنی اپنے گھر سورے ہوئے تھے سو کر خراجہ لائلتن من جو فن لیل جو فن لیل کا مطلب عشاء کا ٹائم نہیں ہے تو آپ گھر سے نکلے اگر عشاء کے بعد پڑھنی تھی تو آپ مسجد میں ہوتے عشاء کے بعد پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں لیکن آپ گھر سے نکلے رات کے کسی پہر میں تو پھر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اس سے بھی یہ بات تو باضی ہو رہی ہے فَأَسْبَحَنْنَاسُ فَتَحَنْتَسُمْ پھر صبح لوگوں نے آپ پس میں باتیں باتیں کی تو یہ کہ ہم نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یوں یہ حدیثوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ شہری کے وقت ہوتی تھی اسی طرح بخاری کی دو ہزار دس نمبر حدیث ہے اس میں بھی جو حضرت عمر نے تبدیلی کی یہ جو تراغی کی نماز ہے یہ باچمات کروا دی تو اس ٹائم پہ آپ نے ایک جملہ بولا ہے جملہ یہ ہے کہ جو نماز اس وقت یہ کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں یہ اس کے مقابلے میں وہ نماز زیادہ بہتر ہے جس سے یہ سوئے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر نے تراغی کا تائم جو عشاء کے بعد پڑھی جا رہی تھی اس کو ناپسند کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بھئی جو اصل نماز کا ٹائم ہے جس پر یہ سوئے رہیں گے وہ تو تحجد کا ٹائم ہے تو یہ رمضانی کا واقعہ ہے اور تراغی جس کو ہم کہتے ہیں اسی کا واقعہ ہے یہاں بھی تراغی نہیں کہا گیا لوگ نماز پڑھ رہے تھے بس اپنا کہا گیا تو اب یہ جو چیز ہے یہ واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ تحجد کے ٹائم پر تراغی جس کو ہم تراغی کہتے ہیں اس کا ٹائم تحجد تھا اور یہ سنے تحجد کی نماز ہے اور یہ رمضان اور غیرہ نمزان میں کوئی فرق نہیں تھا سیدائشہ کی مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان میں اور غیرہ نمزان میں کیسی نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیرہ نمزان میں نمازوں میں کوئی فرق نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ تراوی کا تعلق رمضان سے نہیں ہے یہ سارا سال آپ کے لئے تھے اور آپ سارا سال اس کو پڑھتے تھے ایسے ہم نے قرآن مجید سے معلوم ہوا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خود شریک ہوئے حدیثوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے میں نے سامنے بخاری کی یہ حدیث نمبر 7290 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیاد بن ثابت سے روایت ہے کہ مسجد میں ایک آپ نے حجرہ سا بنا لیا مسجد کے اندر یعنی اپنے کمرے سے باہر مسجد کے اندر اور آپ نے اس میں کچھ دنوں کے لئے نماز پڑھے کچھ لوگ بھی آپ کے ساتھ کٹھے ہو گئے ٹھیک ہے تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ آپ کی آواز نہیں آئی کیونکہ آپ اس جو حجرہ سا بنایا ہوا تھا اس میں آ کے آپ نماز پڑھ رہے تھے جو مسجد کے اندر تھا لیکن آپ کے اپنے حجرے سے باہر تھا تو وہ آواز سن کر ساتھ شامل ہوتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقاعدہ امامت نے کروا رہے ہوتے تھے آپ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے ہونچی آواز میں جو کہ پڑھ نہیں ہے یہ تو باہر آواز آ رہی ہوتی تھی تو سارے صحابہ بیچ میں شامل ہو جاتے تھے تو چوتھے دن یا پانچھے دن ان کو آواز نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو میں یہ ڈر گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے پر فرنس نہ کر دیں تو اس لئے پھر میں نہیں نکلا تو آپ نے جملہ کیا بولا بہتر تمہارے لئے بہتر ہے کہ گھروں میں جا کر نماز پڑھو کیونکہ فرضوں کے علاوہ باقی ساری نمازیں بہتر ہیں کہ گھر میں پڑھی جائیں تو اس میں اب یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ اس میں شامل ہوئے اسی طرح وہ بخاری کی روایت ہے دوہزار بارہ اس میں بھی جو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے اس کا بھی اگلہ حصہ پڑھ دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ایک پہر میں آجی رات کے بعد نکلے کہیں تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو پھر اگلے دن کیا ہوا کہ لوگوں نے بہا میں دوسرے کو کہا کہ آج ہم نے ایک اور نماز پڑھی داہرہ کے عبادت کا شوق رکھنے والے لوگ تھے تو وہ اگلے دن اور لوگ جمع ہو گئے یعنی اس شوق میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ہم تحجد پڑھیں تو نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر اگلے دن ان لوگوں نے بھی جاگر اپنے ساتھیوں سے بات کی تو اگلے دن اور مسجد میں لوگ ہو گئے تیسے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھا اپنے نماز پڑھی لوگوں نے بھی پڑھی چوتھی رات جب ہوئی تو مسجد میں اتنی جگہ نہ رہی کہ نمازی کہاں کھڑے ہو تو پھر آپ فجر کیلئے نکلے تو جب آپ نے فجر ادا کر لی تو لوگوں سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر سختی ہو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ نماز فرض کر دی جائے تو تم پڑھنے سے آجز آجاؤ تو اس لئے پھر میں نے نہیں آیا باہر تو یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری زندگی مسجد میں نماز نہیں پڑھی اسی طرح سے آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سے یہ بتا چل رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ صبح پڑھی جاتی تھی تحجد کی نماز ہے صحابہ اس میں خود شریک ہو گئے ہیں اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم میرے ساتھ آ کر شریک ہو لیکن بہرحال یہ معلوم ہو گیا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھائی اور قرآن سے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وَتَعِفَتُمْ مِنَ اللَّهِ زِيْنَ مَاقْ وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو باجماعت نماز ہونے کا قرآن میں بھی ذکر ہو گیا اور یہاں بھی ذکر ہو گیا تو گویا ہم تراوی کی نماز جو تحجد ہے اس کو باجماعت پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ بھی کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو گھر میں پڑھیں تو یہ جو جملہ ہے کہ جو سات ہزار دو سو نوے میں آیا ہے بخاری کی روایت میں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ تم گھروں میں نماز پڑھو تو یہ بہتر ہے فرض نماز کے علاوہ ساری نمازیں انسان جو گھر میں پڑھتا ہے وہ بہتر ہے تو یہ فرض نماز نہیں ہے کیونکہ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ تراوی جو ہیں وہ فرض نماز نہیں ہے اور تحجد بھی فرض نہیں ہے امتیوں کے لئے تو اس لیے پھر یہ بہتر ہے کہ اس کو گھر میں پڑھا جائے تو کرونا لارڈون میں ہم اس بات کی طرف واپس آ سکتے ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل نماز کہا ہے کہ ہم اس کو خود گھروں میں پڑھیں تحجد اگر ہم گھروں میں پڑھتے ہوتے تراوی بھی گھروں میں پڑھتے ہوتے تو تراوی بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے یہ سہولت تو بہت اچھی ہے کہ مسجد میں ہم تراوی پڑھتے ہیں لوگ اچھی نماز پڑھ لیتے ہیں سارے لیکن اس کا ایک نقصان ہوا ہے کہ ہم نے قرآن زیادہ یاد کرنا چھوڑ دیا کوئی ہمیں پتا ہے کہ مسجد میں مولی صاحب نے اچھی تراوی پڑھا دی نہیں ہے تو ہم پڑھ لیں گے تو قرآن مجید کی زیادہ یاد کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم تحجد گھروں میں پڑھنا شروع کریں تاکہ بہتر سے بہتر نماز ہو اور قرآن کے ساتھ بھی ہمارا تعلق چڑے موجودہ شکل جو تراوی کی ہے یہ حضرت عمر کے زمانے میں بنی ہے اور خود حضرت عمر اس میں شریک نہیں ہوئے یہ بازے رہنا چاہیے تو موجودہ شکل کے بارے میں بعض مسالک کا خیال ہے کہ یہ بدت ہے بدت نہیں ہے میں نے بتا دیا کہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ جماعت ہو رہی تھی حدیثوں سے بھی ثابت ہے کہ جماعت ہو رہی تھی قرآن سے ثابت ہے کہ اس کی رکاتیں متعین نہیں ہیں حدیثوں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ رکاتیں متعین نہیں ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رکاتیں مقرر نہیں کی ہیں آپ کا عمل کیا ہے زیادہ آپ نے گیرہ پڑھی ہیں تیرہ بھی پڑھی ہیں آپ نے پانچ بھی پڑھی ہیں سات بھی پڑھی ہیں ابھی پانچ کی روایت کا ابن عباس والے حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اس رات کو جس نے رات کو ابن عباس ان کے ہاں خالات میں مہمونہ کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے تو اس دن انہوں نے نبی اکیم سلسل میں پانچ رکاتیں پڑھیں تو پانچ ہیں ساتھ ہیں گیارہ ہیں تیرہ ہیں یہ ثابت ہیں جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ رکاتوں کی تعداد معیل نہیں ہے رات کا وقت ہے جو عشاء کے بعد شروع جاتا ہے لیکن اس میں افضل بات یہ ہے کہ وہ سو کر اٹھ کر پڑی جائے عشاء کے بعد صرف اتنا یعنی افضل کا فرق تو ہوگا لیکن ہم اس کو بدت نہیں کہا سکتے کیونکہ رات کے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو رات عشاء کے بعد رات ہی ہے تو ہم یہ ساری چیزیں اس میں ثابت ہیں یہ بدت نہیں بنتی تو جماعت بھی ثابت ہے رکاتوں کی تعداد میں کمی بیشی بھی ثابت ہے اور قرآن کے پیرات میں بھی کمی بیشی ثابت ہے قرآن سے بھی اور حدیثوں سے بھی اس طرح سے ہم یہ نماز جو ہے وہ جو تراوی کی شکل میں موجودہ شکل میں پڑھ رہے ہیں یہ کوئی بدت نہیں ہے حضرت عمر کی ایجاد نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہے انہوں نے صرف آرگنائز کیا ہے تو اب دیکھئے کہ وہ الفاظ کیا ہیں یہ دوہزار دس ہے حدیث نمبر اس میں کہتے ہیں کہ عبدالرامان بن عبدالکاری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ ایک دن رات کو نکلا وہ گشت کرتے تھے گلیوں میں بازاروں میں رات کو تو کہتے ہیں ان کے ساتھ نکلا تو یہ رمضان کی رات تھی جب میں نکلا تو مسجد کی طرف ہم چل پڑے جب ہم نے دیکھا تو لوگ وہاں الگ الگ پڑھ رہے ہیں کہیں کوئی آدمی خود اکیلا پڑھ رہا ہے کیونکہ انچی آباز میں پڑھنا ہے تو انچی آباز میں پڑھ رہا ہے اور تو ایک آدمی اور پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لوگوں کے ٹکڑی بھی ایک گروپ بھی پڑھ رہا ہے تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں ان کو ایک ہی کاری پر جمع کر دوں تو یہ کچھ بہتر ہے یعنی آپ نے صرف کاری ایک کیا ہے لوگ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں باچ مہاتی پڑھ رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے نبی سلسل کے ساتھ بھی پڑھی تو اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں اور باچ مہاتی پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے صرف اتنا کیا ہے کہ سب کوئی کٹھا کر کے ایک کاری بنا جیتے ہیں تو ان کے الفاظ ہیں لکانہ امسل جیدہ بہتر ہو جائے گا تو انہوں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا چنانچہ یعنی لگتا ہے کہ کچھ دن سوچتے رہے اس بات پر اگلے دن بھی آئے ہوں گے اس اگلے دن بھی آئے ہوں گے سوچتے رہے ہوں گے کہ جمع کروں کہ نہ کروں تو پھر انہوں نے پکا فیصلہ کر لیا تو پھر عبی بن کعب کو کاری نکرر کر دیا اور وہ پہلنے لگے کہتا ہے کہ پھر میں ایک اور رات بھی حضرت عمر کے ساتھ نکلا یا دوسری رات کہہ لیجی یعنی حصہ جمع کرنے کے بعد تو کہتا ہے کہ لوگ ایک ہی ان کے مقرر کی ہوئے کاری کے پیشے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا اچھے چیز بن گئی ہے لیکن جس چیز کو یہ چھوڑ کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس سے بہتر ہے تو جس کو یہ سوئے رہیں گے اس تحجد کے وقت وہ بہت اعلیٰ افضل ہے لیکن جو یہ پڑھ رہے ہیں وہ کم تر ہے تو ہم پچھرے کئی سالوں سے کم تر نماز پڑھ رہے ہیں تو واپس صحیح نماز کی طرف چلتے ہیں جو آخری رات کے آخری لمحات میں ہوتی ہے اور بخاری کیسے روایت میں الفاظ ہیں حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ رات کے آخری حصے میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ بہتر ہے اور یہ جو پڑھ رہے ہیں عشاء کے بعد یہ کم تر ہے وَقَانَنْ لَا سُيَكُمُونَ أَوَّلُو اور لوگ رات کے پہلے حصے میں کھڑے تھے جبکہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ افضل نماز وہ ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے تو یوں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ صحابہ کے عہد تک جو لوگ تراوی پر پڑھ رہے تھے جس کو تراوی کے وہ خود نہیں کہہ رہے تراوی ہم نے نام ڈالا ہے بعد میں تو جو وہ نماز پڑھ رہے تھے تحجد کی عشاء کے بعد وہ بھی وہ افضل نہیں سمجھتے تھے اور افضل نماز وہی تھی جو تحجد کے وقت پر اداعی تھی اب جو ہم نے جو تراوی پڑھتے ہیں اس میں ہم جو بھی مجودہ شکل میں وہ تحجد ہے جس کو عشاء کے بعد ہم پڑھتے ہیں تو یہ جائز ہے درست ہے بدت نہیں ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ اس طرح سے پڑھا جائے تو اس لیے یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے اس کو تراوی کا نام نہیں دینا چاہیے یہ تحجدی ہے جو ریائت کے اعتبار سے جو قرآن نے سورہ مضمل میں دی ہے اس کے اعتبار سے ہم جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں دیر سے پڑھ سکتے ہیں لیکن فضیلت قسمیں ہے کہ وہ ناشیت اللہید ہو رات کو نیند توڑ کر اٹھ کر پڑی جائے بہتر اس میں یہ ہے لیکن بہرحال تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی موجودہ شکل جائز ہے لیکن اس کو پکا پکڑ لینا اس کو لازم سمجھنا روزوں کے ساتھ خاص سمجھنا یہ درست باتیں نہیں ہیں اور تیزی کے ساتھ پڑھنا جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ گھنٹے میں ایک سورہ پورا ختم کرنا ہوتا ہے ہم نے تو وہ فٹا فٹکاری سے اربان لگے ہوتا ہے وہ درست نہیں ہے وہ ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے یہ نقص ہے اس ساری موجودہ شکل کے اندر اس میں بھی افضل یہی ہے کہ یہ گھر میں پڑھی جائے کیونکہ یہ نفل نماز ہے فرض نہیں ہے فرض میں افضل یہ ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے لیکن نفل میں افضل یہ ہے کہ ہم گھروں میں پڑھیں اور افضل یہ ہے کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ مبارک یہی ہے کہ ہم اس کو سہری کے وقت پڑھیں یعنی جب روزہ رکھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم گھنٹہ پہلے دو گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور جب آپ کے ہاں کھانا پک رہا ہو تو آپ تحجد نماز پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تو میری آج کی دونوں ان نشستوں میں گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کیوں نہ اس سال ہم ترابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر پڑھیں اور گھروں میں پڑھیں قرآن مجید کچھ یاد کریں اور اپنی جو تحجد ہے وہ بہتر کریں بجائے اس کے کہ ہم اس نماز کو اختیار کیے رکھیں جو تحجد کے مقابلے میں افضل نہیں ہے تو تراوید اراصل تحجد ہے اور تحجد کا اصل وقت رات کو نیند توڑ کر اٹھنا ہے اور اٹھ کر نماز پڑھنا ہے اور اس میں قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے اکیلے پڑھنا بہتر ہے گھر میں پڑھنا بہتر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سنت کہہ لیجئے عام اسطلاح میں تو وہ یہی ہے کہ آپ نے اسے صبح و سہری کے وقت میں یا رات کے سو کر اٹھ کر پڑھا ہے نہ کہ فوراں اشاء کے بعد فوراں اشاء کے بعد کسی حدیث میں اس کے پڑھنے کا ثبوت ہمارے سامنے رہی ہے قرآن یاد کریں اسی بہانے سے آپ قرآن یاد کریں گے صورتیں یاد کریں اور تراوید کی بجائے تحجد پڑھیں خوب دل لگا کر پڑھیں خدا کے ساتھ لے کھڑے ہو جائیں اور موسم اچھا ہے تو اگر چھت پر نکل جائیں یا سہن میں پڑھیں تو براہ راست خدا کے ساتھ لور لگائیں تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دوبارہ زندہ کریں کہ آپ نے جس طرح سے تحجد پڑی ہے اور اس اس قیفیت میں چلے جائیں جو قرآن نسورہ مضمل میں کہی ہے کہ اللہ کے ساتھ اکیلے میں اس کی گود میں اس کی چاتر میں کہیں گے کھو جانے کی کوشش کریں تو یہ تحجد ہم پڑھیں اور اس تحجد میں اس منزل کو بھی ہم پا لیں جو قرآن نے کہا ہے کہ وہ بلہ ساری ہم یہ استغفرون کہ وہ سہری کے وقت اٹھ کر اندہ سے استغفار کرتے ہیں تو یہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے لئے یہ موقع پیدا کر رہا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلوہ راشدہ کے طریقے پر تحجد یعنی ترابی پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ سواب سمیت سکیں وآخر دعوان الحمدلہ حمدلہ